تو پنجاب میں اور لاہور میں زیادہ ہو رہا ہے کے پی کا بھی وہ تذکرہ رابلوستان کا بھی ہو گیا سندھ کا بہت کم ہو رہا ہے اور ایون کراچی کا بہت کم ہو رہا ہے حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی بہت بڑی ایک تو کراچی کا ہے سائز پاکستان کا سب سے بڑا شہر سب سے زیادہ سیٹیں کسی شہروں کے دعی شہری ہلکوں کے اندر کراچی کی ہیں پھر کراچی میں ایک نئی سچویشن ہے کہ پہلے سب سے بڑی پارٹی دوزار اٹھارہ میں وہاں پہ الزامات بے تاشا لگے مربارل پی ٹی آئی تھی نکلی تھی اور وہ کیونکہ اب تقریباً دیوار سے لگا دی گئی ہے تو ان کا بینیفیشری کون ہوگا درمیان میں ایم کیو ایم کا بھی ریوائیول ہوا پیپلز پارٹی کا بھی ریوائیول ہوا اب نون لیگ بھی کلیم کر رہی ہے کہ وہ بھی سندھ میں دہی لاکھوں میں بھی اور کراچی میں بھی یہ بتایا جارہا کہ شباز شیف صاحب دوبارہ لڑیں گے اور مریم بی بی کی بھی شنید ہے تو میں ایک تو چاہوں گا پہلے اوورال فیح صاحب آپ ہمیں سمجھائیں کہ اوورال کراچی کی الیکٹورل انتخابی پالٹکس کے کانٹورز کیا ہیں پھر میں سپسکلی آپ سے پوچھوں گا بہت شکریہ دیکھیں عامر صاحب جہاں تک کراچی کا انتخابی معاملہ ہے اس میں اس عرصے میں متحدہ قومی موومنٹ متحرک ہوئی ہے اگر ہم الیکشن کیمپین کے حوالے سے دیکھیں تو صرف متحدہ قومی موومنٹ ایسی ہے جس کی سنجیلگی کے ساتھ کارنر میٹنگز اور جلسے جلوس کا سلسلہ جاری ہے کافی دن پہلے سے وہ اس سلسلے میں شروع ہو گئے تھے اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہ ابھی تک اس حوالے سے گراؤنڈ پر فعال نظر نہیں آتی ہیں یعنی جماعت اسلامی بھی ابھی گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے تحریک انصاف کا تو خیر معاملہ ویسی دوسری طرح کا ہے مسلم لیگ بھی اس طرح سے متحرک نہیں ہے پیپلز پارٹی کے جو اس وقت شوز ہو رہے ہیں وہ ابھی تک سن سے باہر ہیں یعنی وہ پنجاب کے دورے پہ نکلے ہیں اور بلوستان میں کچھ انہوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں تو کراچی ابھی آؤٹ آف فوکس ہے اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی بھی اپنے تنظیمی انتخابات اور وہ حلب برزاریوں میں لگی ہوئی ہے تو یہ ایک پہلو ہے دوسرا جو ایک معاملہ ہوا ہے سن کی سطح پہ جو ایک گرینڈ آلائنس تشکیل پایا ہے جس میں پیپلز پارٹی مخالف جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں ان میں جی ڈی اے ہے جمعیت علماء اسلام ہے متحدہ قومی موومنٹ ہے عوامی نیشنل پارٹی کی پیپلز پارٹی سے بھی بات چیز چل رہی ہے یہاں بھی چل رہی ہے لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مخالف دو اہم جماعتیں جنہوں نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں بھی قابل ذکر ووٹ حاصل کیے وہ باہر ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف اس آلائنس کا حصہ نہیں ہے اور جماعت اسلامی وہ بھی اس آلائنس کا حصہ نہیں ہے اور یہ آلائنس بناتے وقت جی ڈی اے کے قیادت سے ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں جماعتوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا البتہ آئندہ آنے والے جنہوں نے جماعت اسلامی جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی پارٹی ووٹ لینے کی حد تک اور سیٹے لینے کی حد تک رہی تھی میں یہ درست کہہ رہا ہوں نا ووٹ لینے کی حد تک پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی اگر ووٹ ان کے ملائے جائیں تو وہ سب سے بڑی پارٹییں بنتی ہیں اور ان دونوں کا اتحاد بھی تھا میئر کے الیکشن کے لیے لیکن خرجوباد میں معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ استحقام ہے پاکستان پارٹی بھی کسی حد تک متحرک ہوئی ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی جلسے جلوس نہیں کی ہے کاغذات نامزد کی وصول کرنے اور جمع کرانے کا البتہ سلسلہ جائے سلسلہ خان یہ بتائیے گا کہ ایمکو ایم جو ہے ان کا بڑے عرصے بعد وہ سارے جو دھڑے تھے جو آپس میں متحارے وہ کٹھے کیے گئے یا کٹھے کروائے گئے تو فائنلی وہ کٹھے کر کے ایمکو ایم کی جو دوہزار تیرہ والی صورتحال ہے اس کو وہ سیٹیں دوبارہ لے پائیں گے یا ابھی اندر کی لڑائیاں ہیں دیکھیں ایم کی ایم کا جو بنیادی ووٹ دوہزار تیرہ میں اس وقت بانی قائد موجود تھے ان کے پاس پیادت تھی ہے اور ان کے ایک ووٹ ان کے ساتھ کنیک تھا اور پھر اس کے بعد بتدری صورتحال بدلتی چلی گئی پی ٹی آئی نے بھی ریپلیس کیا اور ان کے اوپر جو ایم کی ایم تھی اس کے اوپر مشکلات بھی آئیں ابھی جب مصطفیٰ کمال متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اپنی پارٹی کو انہوں نے ضم کیا ہے تو اس کے بعد سب سے فعال اور متحرک رہنما کے طور پر وہی سامنے آئے ہیں وہی چاہے مذاکرات ہو الائنس بنانا ہو یا جلسے جلوس کرنا ہو وہ اس میں آگے آگے ہیں لیکن کیا انتخابات میں بھی وہ یہی اپنی کارکردگی دکھا پائیں گے یہ بات یوں اہم ہے کہ بائیکارٹ فیکٹر ابھی بھی کہیں نہ کہیں اگزسٹ کرتا ہے اور وہ نقصان دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا بھی ایک فیکٹر موجود ہے گو کہ ان کے لئے خاصی مشکلات ہیں یعنی ان کے کچھ امیدواروں نے جو مفرور ہیں لوگ انہوں نے بھی اپنے کاغذات حاصل کی ہیں کچھ نے جمع بھی کرائے ہیں لیکن ابھی چونکہ ان کی صورتحال واضح نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے لئے کوئی آسانی بنتی ہے یا نہیں بنتی بظاہر تو نہیں لگتا کہ ان کے لئے کراچی میں یہ بتائیگا لاہور میں حالانکہ بہت مشکلات ہیں بہت پکڑ دھکڑ ہے اس کے باوجود بھی پپر لیول پہ سٹریٹس پہ جائیں تو آپ کو ان کا بڑا ایک جو ہے آپ کہیں انرجیٹک ورکر ان کا پایا جاتا ہے وہ ورکر ابھی دبا نہیں ہے کراچی میں جتنے ہی انہوں نے سیٹیں دی لیں یا دلوائی گئیں وہ زور شر پی ٹی آئی کا سٹریٹ کے اوپر نظر آتا ہے کہ دراب ہے دیکھیں ابھی یہاں پر کراچی میں سڑکوں پہ گلیوں میں تو تحریک انصاف اس طرح سے فاعل نہیں ہے جس طرح سے خیبر پختنخواہ میں انہوں نے نکلے ہیں کچھ جلسے بھی کیے ہیں اور جو آپ پنجاب کی صورتحال بتا رہے ہیں یہاں پر ابھی وہ والی بات تو نہیں ہے لیکن بارحال پی ٹی آئی کا ایک ووٹر موجود ضرور ہے اور وہ خاصہ یعنی اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے کہ جب انتخابات ہوں تو وہ آگے نکلے گا پی ٹی آئی کی پورے ملک اور کراچی کے لیے بھی یہ پالیسی ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ جو پارٹی میں موجود لوگ ہیں ان کو ٹکٹس دیے جائیں اگر ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد دوسرے اور تیسرے درجے تک انہوں نے اپنی پہرستے تیار کی ہوئی ہیں اور ان کے پاس ایک آپشن پھر یہ بھی ہے کہ اگر ان کو پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی یا کوئی اور پرابلم ہوتا ہے تو وہ آزاد حیثیت میں بھی لڑیں گے یعنی انہوں نے اپنی پلاننگ یہی رکھی کہ کسی نے کسی طرح سے سسٹم میں ان رہنا ہے بائیکارٹ کی طرف نہیں جانا کیونکہ ماضی میں جن جن سیاسی جماعتوں نے بائیکارٹ کیا پھر ان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا یہاں تک کہ بانی ایمکیوم کی بھی جو ہم بات کرتے ہیں ان کی جانب سے بائیکارٹ جو انہوں نے موڈ بتایا ہے نوازشید صاحب تک یہ میسج کنوے ہو گیا ہوگا اور ویسے بھی وہ نوازشید صاحب کم ان کے بھائی وہاں پر جانے کے زیادہ خواہش ماتے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر ان کی نون لکی خواہشات ہیں مگر بڑا مشکل ہوگا کہ آپ وہاں سے جب پی ٹی ای کو بھی آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تو پیپلز پارٹی کو وہ چالیس سال سر پندرہ سال سے انکمپنسی فیکٹر بھی ہے مگر ان کا جکڑ بند کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ نون لکی ایک دم سے سٹرکچر کھڑا کر لے دو چار سیٹیں بھی نکال لے تو بڑی بات ہے یاد رہے کہ پیشید دفعہ ان کی کوئی ایک سیٹ بھی نہیں تھی تو وہ دو تین بھی نکال لے تو ان کے لیے بڑی بات ہے درمیان میں وہاں پہ جو جی ٹی اے ہے اس کے اندر جو سائرہ بانوں جو ہیں جو کہ بہت ایک ٹی وی کے اوپر بڑی سٹار بن کے اوپری اور بڑی آرٹکولیٹ ہے اور ان کا ایک بڑا بڑی پاپولر آرٹکولیشن ہے تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن لڑ رہی ہیں پہلے کوٹے کی سیٹ پہ تھی اب وہ اوپن سیٹ پہ پیر پگاڑو صاحب کی پارٹی کی طرف سے پسلی فنکشن کی طرف سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو اس کے بعد میں ککلی ریکیپ کر دوں کہ آج کی جو نئی سیٹوں کی وہی ہے کہ نواز شیف کا آپ تو ناؤنس کر دیا انہوں نے نومینیشن پیپر بھی لے لیے گئے مانسیرہ سے وہ این اے فیفٹین سے وہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ چیم منسٹر بکول کیپٹن سفدر کے مانسیرہ کی بہوئی پنجاب کی چیم منسٹر ہوں گی اس کے بعد جو ہے شباز شیف کا کراچی سے لڑتے ہیں اگر تو وہ فارم بھی لے لیے گیا ہے این اے ٹو فارٹی ٹو ہے یہ وہ ہے جس پہ وہ فیصل وادہ صاحب سے ہارے تھے ابھی پتہ نہیں فیصل وادہ صاحب پہلے جیتے تھے بعد میں ہار گئے تو ابھی کیا صورتحال ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے ان کے مطلق اس کے بعد پھر خواجہ عاصف سے ظاہر ہے ان کا مقابلہ وہاں پہ اسمان ڈار کی والدہ سے ہے اور اس ویڈیو کے بعد سے ان کی والدہ جو ہیں ایک بہت زیادہ ایک نئے صورتحال آگئی ہے پتہ نہیں کیسے اس سے نمبر آزمان ہوں گے لیکن عامر صاحب ٹکٹ ابھی انہیں نہیں ملا یہ بھی ٹکٹ ابھی نہیں وہ میرا خال ہے اگر نہیں بھی ملے گا تو وہ ازاد لگنا چاہیں گی تو ان کی وہاں پہ ایک جو صورتحال ہے ایک میرا خال ہے کہ وہاں پہ ایک بڑی جذباتی قسم کی سیچوئیشن وہاں پہ آگئی ہے اس کے بعد جو تیمینہ دولتانہ اور قول لیاقت کا یہ کہا جا رہا ہے کہ مقصود سسٹوں میں لسٹوں کے اندر جو خواتین کی ہیں ان دو کی بھی جو ان کو بھی کاغذات انہوں نے جمع کروا گئی ہیں وہ نیشنل سمبلی سے مقصود نشست ہیں جی نیشنل سمبلی سے مقصود نشستوں کے لئے ان کے نام کے لئے جو نومینیشن پیپر کم از کم حاصل کر لئے گئے ہیں آزار داری سال نوارف شاہب کی اس پہ جا رہے ہیں برال بھٹو جو ہیں پہلے ان کا تھا کہ وہ لڑکانہ سے ہی ہیں تو لڑکانہ کے علاوہ وہ کہاں سے لڑیں گے اپر دیر کا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے آسوا بٹو لیاری سے راز ہے اپنی پچھلی سیٹ کے سے ہی وہ کریں گے جو سرز روزہ گرانی وان فورٹی ایٹ سے اس کے بعد پھر اب پی ٹی آئی کا بلکل بھی اس وقت کلیر نہیں ہے کہ ایک دن رہ گیا ہے کیا اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا اگر نہیں کیا جاتا تو ان کے اشتہاری لوگ جو ہیں وہ کیا ان کو لاؤ کیا جائے گا ان کے کاغذات اکشپٹ کیے جائیں یا کل بھی یہ پکڑ دکڑ جاری رہے گی ڈی ایس پی حضرات ان کو چھپڑے مارتے رہیں گے کاغذات چھینے جانے رہیں گے آرو حضرات جو ہیں ان کو بٹھا لیں گے یا گرفتار کر لیں گے یہی سلسلہ جاری رہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو آلاؤ کر دیا جائے گا فیلال بہت زیادہ آلات ان کے مختوش ہیں فیلال جو یہ ہے کہ سنم جعوید بھی کوشش کر رہی ہیں کہ مختوس سسٹوں پہ بھی مختوس سسٹوں پہ بھی ان کا شاہد نام آئے اور وہ مریم بی بی کے مقابلے پہ لاہور کے اندر بھی لڑنا چاہ رہے ہیں سبائی سیملی سے وہ شاہد لڑنے میں دلچسپ بھی رکھ رہے ہیں اور سلمان اکرم راجہ اور سردار لطیف خوزہ صاحب بھی لاہور سے دخواب لڑنے جا رہے ہیں تو اسلام آباد سے مصطفی نواز خوکر صاحب انہوں نے کوشش کی تھی اپنا ایک سیاسی دڑا بنانے کی تو اب وہ این اے فٹی سیون اور ایٹی ایٹ سے ازاد سیت میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور چودی نصار علی خان کا این اے فٹی تری اور فٹی فور سے ازاد الیکشن لڑنے جا رہے ہیں لاسٹ منٹ ہے آمیر صاحب اچھا یہ کل ہے کل مولانا فضل عمان صاحب نے این اے فٹی فور سے اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے تھے آج فیصل کریم کنڈی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے وہ ان کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے انہوں نے بھی این اے فوٹی فور میں اپنے کاغذات نامزد کی جو ہے وہ جمع کرائے جی اور پی ٹی اے کا جو ہے اے این پی کے بھی اس طرح کئی لارٹن خطرے میں آگئی ہے مہر ان کے جو صدر ہیں احمل والی خان صاحب انہوں نے این اے ٹوٹی فائیو چار صدا سے جمع کرائے ہیں پر بیسک قویسٹن یہ ہے کہ کیا پی ٹی اے کس حد تک جائے جائے گا مائنس ون کر چکے ہیں تقریبا الیکشن میں عمران خان نہیں حصہ لے پائیں گے چیئرمنتوں طور پر بھی دسپردار ہو گئے ہیں مگر یہ کہاں تک کتنا دیوار سے لگایا جائے گا اور اگر بہت کیا جائے گا تو ان کا کیا رییکشن ہوگا یہ سارے الیکشن اور سیاسی صورتحال میں سمجھتا ہوں اس سوال کے اردگرد ہونے جا رہی ہے کہ یہ ایک دو دن میں لگ جائے گا کہ وہ نہیں کیا جائے گا تو یہ بھی نہیں ہے کسی کو بھول نہیں ہونے چاہیے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ جائیں گے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی وہ بھی ریاکٹ کریں گے تو پہلے ہی یہ سارا الیکشن کا پروسس جو ہے وہ ایک بہت زیادہ کانٹروورشل ہو چکا ہے اور عدالتیں سپریم کوٹ پاکستان بھی کال ارتحان میں کہ وہ کیا کرتی ہے لیکن آمیر صاحب پی ٹی ایک سٹریٹیجی میں ایک اور چیز میں نئی شامل ہوگا وہ یہ ہے کہ جن کے کارکنان ہیں وہ بھی کاغذات رامزدگی حاصل کر کے جمع کروا سکتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھے خدا حافظ